آج ہم موجود ہیں مدرسل شامل فرسلام کی لائبریری میں آئیے چلتے ہیں حضرت اللہ مولانا مقبول حسین اختر القادری کی جانب اور ان سے بلیڈ ڈونیٹ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں احیر ناس جمیعہ بعد حمد السلاط کے عرض یہ ہے کہ انتقال خون یہ علماء کے مابین اختلافی مسئلہ رہا مگر اس میں پھر بہت سارے علماء وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جواز کی طرف رہے ہیں تو بہرحال اس میں جواز کی صورت موجود ہے جس کی دلیل قرآن مجید میں یہ آئیت قریمہ ہے وَمَنْ اَحْيَاهَا فَقَعَنَّمَا اَحْيَنَّا سَجَمِعَا جس نے ایک جان بچائی اس انکوری انسانیت کو بچائی تو اگر خون دینے سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آئے گا اور پھر خون دینے میں کوئی قباحت بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے آج میڈیکل جو ریسرچ ہے وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ خون دیا جاتا ہے تو خون کی کم ہی کوئی نہیں ہوتی بلکہ وہ مزید خون انسان کے اندر بیدا ہو جاتا ہے بلکہ خون دینا ڈاکٹر لوگ جو میڈیکل شعبے سے وابستہ ہیں وہاں تو یہ تحقیق ہے کہ خون دینے سے بیماریاں بھی کافی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بلکہ کئی بیماری ہو گئی راجبی ہیں تو بہرحال ہمیں یہ آگائی اگر نسانی چاہیئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیئے گئے خون سے کسی بھی مسلمان کی انسان کی جان بچ جائیں تو یہ ایک انسان کی جان بچانا نہیں ہوگی بلکہ پوری انسانیت کی خطر ہوگی لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں نئے کاموں میں بڑھ چڑھ گئی سہنینی کی توفیدہ فرمائے راشد صاحب جو اس میں کوشش کر رہے ہیں تو میں اس سلسلے میں یہ ان کو مبارت پاکش کروں گا اور یہ جذبہ ان کا لائم پہ تحسین ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک خاندار ہے آپ نے جو دیکھا اللہ تعالیٰ صاحب نے جو ارشاد فرمایا بلکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں کون کا عطیہ کرنا چاہیے کیونکہ لازمی بات ہے جس طریقے کا ماحول ہے پریشانیاں ہیں اس کے اندر ہمیں لوگوں کو لوگوں کے ساتھ کوڈینیٹ کرنا چاہیے ان کی مدد کرنے چاہیے اور یہ ایک واحد راستہ ہے بلڈ کے ذریعے تو ہم نے اس کا ٹائٹل بھی یہی رکھا ہے کہ بلڈ دو زندگی بچاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے رہیں گے آج اللہمہ صاحب نے جو ہے ہماری رہنمائی فرمائیے دینی اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ اور لوگوں کے پاس ہم جاتے رہیں گے ان سے رابطہ کرتے رہیں گے جتنی مدد ہو سکے گی انشاءاللہ ہم مدد کریں گے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بل آئیکن کو گریز کر دیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ضرور آپ سے بات کریں اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں گوشالہ عثمان آباد کی بہت ہی خوبصورت مسجد میں جو کہ جامہ بلال مسجد ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ ایک منفرد مسجد ہے جو ماشاءاللہ سے اس میں کافی مہلے والا نے کوپریٹ کیا ابھی ہم نے علامہ صاحب کا انٹرویو کیا تھا اس کے بعد ہم یہ جو ہے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو اب ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد ہے آپ یہ دیکھیں بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے یہ جو کام شروع کیا بلال دو زندگی بچاؤں میں اس میں جو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس یہ ہے ہماری کوشش ماشاءاللہ 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 بہت ہسین نظر ماشاءاللہ س علمان باشق تو حال جو فرمات شبہ مجھل و جانتے ہیں شبہ مجھل و جلس اٹھا سلسزت مجھل مجھل اچھ مجھل اسران انشاء اللہ دوسری کی دوسری کی دوسری کی تمائیں دل کر دل کر چکر تمائیں دل کر چکر دل کر چکر آب راکھر آب کھر